مسلمانوں کو دیکھیں در لگ گیا بہت اچھی تھی لیکن در گئی ہو تو دوستو جس کو آپ سن رہے تھے وہ ایک عام ہندوستانی ہے جو اب اپنے ہی دیش کے اپنے ہی پڑوس میں رہنے والے مسلمانوں سے ڈر رہا ہے اسے اب یہ لگنے لگا ہے کہ اگر وہ کسی مسلمان سے دوستی کرتا ہے یا پھر کسی مسلمان سے کسی اور وجہ سے ملتا ہے تو پھر اس کے ساتھ بھی کچھ غلط ہو جائے گا اصل میں یہ سینیما ہم بھارتیوں پر بہت گہری چھاپ چھوڑتا ہے ہم جب سینیما دیکھ رہے ہوتے ہیں تو ہم کچھ گھنٹوں کے لیے اپنے آپ میں گم ہو جاتے ہیں اور اسی کریکٹر کو جیتے ہیں جو ہمارے سامنے ستر ایم ایم کے پردے پر ہوتا ہے اور پھر جب ہم سینیما ہال سے باہر آتے ہیں تو یقینا ہمارے دل اور دماغ میں وہی ساری چیزیں ہوتی ہیں اس میلانے بھی جب دا کریلا سٹوری دیکھی اور اس کے کریکٹرز کو دھائی گھنٹے تک جیا تو یہ باہر نکل کر یہ کہنے لگی کہ اسے مسلمانوں سے اب ڈر لگنے لگا ہے یہ ریپورٹر سے یہ پوچھتی ہے کہ وہ کون ہیں وہ مسلمان تو نہیں ہیں جب اسے یہ تسلی ہو جاتی ہے کہ جو لڑکی سوال پوچھ رہی ہے وہ ہندو ہے تب ہی یہ اس کے سوال کا جواب دیتی ہے لیکن سوال یہ ہے کیا واقعی مسلمان اتنے برے ہیں کہ ان سے ڈڑنا چاہیے کیا واقعی اس فلموں میں ایسا کچھ دکھایا گیا ہے جو لوگوں کو مسلمانوں کا اپنا دشمن مان لینا چاہیے اور ان سے دونی بنائے رکھنا چاہیے اور آگر ایسا ہے بھی تو کیا ایسی فلموں کو ریلیز ہونے دینا چاہیے آج آپ کو بی بی سی کی ڈوکیومنٹری کے بارے میں تھوڑا جاننا چاہیے بی بی سی کی ڈوکیومنٹری کو ہندوستان میں ریلیز نہیں ہونے دیا کیندر سرکار نے یہ کہا کہ اگر یہ فلم ریلیز ہوتی ہے تو اس سے ہندوستان کا ماحول خراب ہوگا کیونکہ یہ فلم گجرات دنگوں پر بنی تھی اور اس میں اکیس سال پہلے گجرات میں مسلمانوں کے قتل کی کہانی کو دکھایا گیا تھا لہٰذا اس فلم کے ریلیز ہونے سے پی اے موڈی کی چھوی خراب ہو سکتی تھی اس فلم کے ریلیز ہونے کے بعد لوگوں کو لگتا ہے کہ ہندووں میں بھی آتنگوادی ہوتے ہیں جو بہت ہی زیادہ خطرناک ہوتے ہیں لہٰذا کیندر سرکار نے جھٹ سے یہ فیصلہ لے لیا کہ بی بی سی کی ڈوکیومنٹری ریلیز نہیں ہوگی میں یہ نہیں گئی تھی کہ کیندر سرکار نے گلت کیا بلکہ میں اس کے قدم کی سرانہ کرتی ہوں ایسی کوئی بھی فلم جس میں دیش کا ماحول خراب ہو جو فلم یہاں کے رہنے والے شہریوں کے بیچ دوریا پیدا کرے یقینین اس فلم کو ریلیز نہیں ہونے دینا چاہیے لیکن پی اے موڈی سے ایک ستوال میں پوچھنا چاہتی ہوں کہ جب آپ نے گجرات فائلز کو ریلیز نہیں ہونے دیا تو پھر آپ نے کیرل سٹوری کو ریلیز کیوں ہونے دیا ریلیز کی بات تو چھوڑیے آپ تو کرناٹک لیکشن کی ریلیو میں اس فلم کا ذکر کر رہے ہیں اور آپ کے کہنے پر ہی یہ فلم کئی سٹیٹس میں ٹیکس فری کر دی گئی ہے اب سوچئے کہ آپ کا یہ فرض نہیں بنتا تھا کہ آپ اس فلم کو ریلیز ہی نہ ہونے دیتے لیکن نہیں اس فلم کو لے کر دیا گیا آپ کا بیان تو یہ دکھاتا ہے کہ آپ یہ چاہتے تھے کہ ہندوستان کے لوگ جب تھییٹر سے کیرل سٹوری کو دیکھ کر نکلیں تو وہ مسلمانوں سے ڈریں اور اس طرح کی باتیں کریں تب ہی تو ایک خاص طبقہ آپ کو ووٹ دے گا خیر دوستو کیا کہا جائے حالات بد سے بتر بنایا جا رہے ہیں اور کچھ لوگ چاہتے ہیں کہ دیش میں اسی طرح کے مددے اٹھائے جاتے رہے اور لوگ ایسے ہی ایک دوسرے کے دشمن بنتے رہے لیکن سوال پھر وہی ہے کہ جب کیرل سٹوری کے بارے میں کوٹ میں یہ کہہ کہے چکے ہیں کہ فلم اسلام اور ہندوستان کے مسلمانوں کے بارے میں نہیں ہے آئی ایس آئی ایس کے بارے میں ہے تو پھر اس فلم کو دیکھنے کے بعد دیش کے نون مسلم مسلمانوں سے کیوں ڈر رہے ہیں مسلمانوں کو کھلی دھمکیاں کیوں دے رہے ہیں موسیقی موسیقی